بہر آبرے سیزن کی سیچیشن میں اتنا زیادہ ڈپلیشن نہیں ہوتی انلائکلی مختلف ایریاز میں ہاں جو آن لین بوکنگ ہے اس میں کچھ ایسے سین ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیزن بیس ہوتے ہیں لیکن جو میں نے یہاں پہ آن گراؤنڈ دیکھے ہیں جو لوگ آن لین بوکنگ یا گوگل وغیرہ پہ نہیں دیتے ان لوگ ریسٹرن ہوتیلز کے جو ریٹس ہیں وہ مناسب ہیں تو آپ کو آن لین بوکنگی ضرورت نہیں ہے آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ آن لین بوکن کرا دیں تو اچھی بات ہے مدد آپ کو بہت ساری ڈپریشن سے یہ ممکنان ڈپریشن سے چیزیش آپ بچ سکتے ہیں آج کے جو دن ہے وہ ہم نے مدگین بہرین میں بتانا ہے اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے ہم مروغزار اور سیرشریز جائیں گے وائٹ پریس کو دیکھیں گے اور پھر اور کیا جا کریں گے آپ کو یا ہم ویلوگ کے ذرا نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ نے کھڑی لوگ دیکھنے کا بہت رہا ہاتھ رکنے سے پہلے کسیون داؤ کو میں نے بتایا نہیں تھا تو پہلے وہ بتا دوں فضل ایسکریم کھائی ہے ہم نے اس جگہ سے یہ چار باگوں میں ہے اور بڑی مشہور ایسکریم ہے 250 میں ملتی ہے اور بڑی مزہدار کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بائی صاحب سے کباب لیا اور انہوں نے کباب کافی اچھا بنایا فور روپیز پر کے جی کے صاحب سے ہم نے کافی ساری ٹکیاں کھا لیں جس میں انڈا بھی گنایا وہ تھا اور فل اف چروی اور فل اف فیٹس جس کے ہم نے کوئی پروانے کی مدین روڈ سے آپ کو مختلف یہاں پر باغات نظر آئیں گے چونکہ سوات ویسے بھی اپنے پیچز اور سیب بغیرہ ان کے میں سے مشہور ہیں اور آپ کو یہاں پر مرلوبس کا ایک کمرشل ایکٹیوٹی کی طور پھلیا جاتا ہے اور آپ کو ہاں تھوڑی در مرک کوئی باغ نظر آجاتا ہے کافی تائم بعد ہمیں مرف حضر آئیے سامنے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہر جگہ وہ بھی لے گئے نہیں ساری دور پہاڑوں پر ہمیں سپیٹسی نظر آئیے کیوں نہ یہاں سے کچھ آڑو خریدے جائیں باغ نظر آئیے دیکھنے میں خالی درخت لگ رہے تھے لیکن میں اندر آئے ہوں تو مجھے محسوس ہوئے کہ یہاں پہ کافی زیادہ پھل سے بڑے ہوئے ہیں سپٹیمبر سے سوری میں سے آنور پھل لگ رہے ہیں سکس منت کا ٹائم لیتے ہیں درخت کو پھل دینے کو مطلب ان کے جو پروڈکشن رسائکل ہوتا ہے میں سے آنور پھل جاتے ہیں یہاں پہ لوگ اس کو بس لوکلی پیک کر کے پاکستان میں سپلائے کر رہے ہوتے ہیں ایٹی تھاؤزن ٹان پر یئر ان کی پروڈکشن ہے اور میرے حیرت گورنمنٹ کو اس پر دینی چاہیے ایکسپورٹ کیلئے بھی اور لوکل مارکیٹ کیلئے بھی اور اس کی پروڈکشن کو بھی بڑھانے کیلئے یہاں کے آڑو دس سے بارہ مختلف اقسام ہیں اور لیس تن ڈو آنڈرڈ پر پیگ ان کا پاسٹ ہا جاتی ہے جس کو مرحل اچھی طریقش اگر مارکیٹ کیا جائے تو بہت اچھی مارکیٹ رہی ہے ہم بھی خرید رہیں آپ بھی خریدے گا پہلین کا آسطہ کافی اچھا ہے پیش بیش بیش پیچز ہیں جو ابھی بننے باقی ہیں لیکن اوہرال اچھا رہے ہیں اور یہ کوئی سمنگورا سے سکسٹک لپیٹرز ہیں ہم علام جاتے ہوئے رسلے ہیں مختلف روٹس کی نرسریز اور کمرشل ایریاز ہیں ہم لوگ انشاءاللہ کوئی لیس تن 50 مریٹس میں ہم خون جائیں گے کیونکہ اس وقت ٹیپل بہت کام ہے میں سجز کروں گا کہ آپ لوگ مارننگ نارات پر روچیں مکورا میں یا مریئن روڈ پہ گئی کچھا بہنین روڈ پہ اور صبح ارلی مارننگ ہمیں آس لگے جائے کیونکہ بہت کام آگیا آپ کو اپنے سلطہ چاہیئے کیونکہ جب لوگ یہاں پہ ارلی مارننگ آئیں اور لیٹ و نائٹ واپس ہیں تو میرا فیال ہے کہ ٹرافک کے جو مسائل ہیں ہمیں کافی کروئی ہو جائے یہ ہم سلاعت ریور کے ساتھ ہو کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ رافٹنگ ہوئی تھی کیونکہ پانی کے باؤ کافی ٹیز ہے ایکٹیوٹیز کرنی تھی یہاں پہ رافٹنگ کی اور ٹراوڈ فش بھی یہاں پہ نارال کے بعد یہاں پچی ملے گی اور ٹیز کریں گے بتائیں گے آپ کو لیکن امید ہے کہ اچھا ہو ٹراوڈ فش ہوئی گاڑیاں یہاں پہ ساری نان کسٹم پیٹ ہیں جس کو دیکھ کے مدد ہے کیونکہ آپ کو اچھی سیسی گاڑی کام پر سرول لیتی ہے لیکن آپ کو اچھنا نہیں یہیں پڑھے گی پہر جاتے ہوئے آپ کو رسلہ میں بڑیر ملے گا اور یہاں پہ آپ کو ایک انٹری پوائنٹ ہے کیونکہ یہ تحصیل میں سپل قطیہ میں ملوکہ ویٹیوٹ بھی ساپے چارج کرتے ہیں جو مہر کافی زیادہ ہے بٹ آج مجھے کافی مزہ رہا ہے کل کا دن آج لگتا ہے کہ میں تورس کے سورس میں کچھ دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ میرے پیر سے دیکھنے ہیں یہ ہے تریارس آوات کا بہاؤ کافی اچھی آوازیں آپ مشاہد دیکھیں کم پھیل ہو لیکن یہاں بیٹھتے جو آواز آپ کو اس کے جو اس کے جو فلو کی آواز آتی وہ کافی اچھی لگتا ہے آگے آپ ملیں گے آپ کو بہرین میں اور میں آپ کو بہرین اور کالام اور میں آپ کو بہرین میں ایک روگ اس کے بعد تو چیل کو سبسکرم کیجئے اور نیکس روگ کا انتظر کیجئے بہرین